سریر کو ہم باہر سے ہی جانتے ہیں اس کے کچھ وچار ویسیہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ویسیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ سریر کی بھاسا کے اترکت جسے اور کوئی بھی بھاسا سمجھ میں نہیں آتی اسی لیے یہ مت سوچنا کی کوئی پتنی ہے تو ویسیہ نہیں ہے سریر کی ہی بھاسا سمجھ میں آتی ہو تو ویسیہ ہی ہے جب تک آتما کی بھاسا سمجھ میں نہ آئے تب تک کوئی ویسیہ ہونے سے اوپر اٹھے ہی نہیں سکتا اور ویسیہ کا مطلب ستری مت سمجھنا ویسیہ بھی ہے سریر کی بھاسا سمجھ میں آئے اور سریر سے ہی مول تول چلتا ہو اتنا ہی مطلب ہے ویسیہ کا سریر پر ہی سب ٹکا ہو من وہی تو ہے ویوشائے بکشو نے کہا آؤں گا جرور آؤں گا لیکن جب تمہارا سریر اپنی وشتو سیتے میں آ جائے گا اس ویسیہ نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا یہی سمجھ ہے ابھی میں یوہ ہوں ابھی سوندر یہ ہے اپنے سکھر پر سریر اس سے بہتر حالت میں پھر کبھی نہ ہوگا اس ویسیہ نے کہا مجھے بہتر کی چندہ نہیں ہے واسطوکتہ کی چندہ ہے جب واسطوکتہ ہوگا تو آ جاؤں گا اس ویسیہ نے کہا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہوں تھوڑا سپسٹ کر کے آپ کہہ دو اس ویسیہ نے کہا کہ جب کوئی بھی تمہارے پاس نہ آئے گا تب میں تمہارے پاس آؤں گا کیونکہ تب سریر واسطوکتہ دھیتی میں ہوگا تب سریر باہر بھی ویسا ہی دکھائی پڑنے لگے گا جیسا کی ویتر ہے ابھی بھی تر جیسا ہے ویسا باہر نہیں دکھائی پڑتا جب کوئی بھی تمہارے پاس نہ آئے گا تب میں آ جاؤں گا پھر بہت ورس بیت گئے ویسیہ بلکل ورد ہو گئی سارے سریر پر کوڈ فیل گیا اس کے انگ انگ گلنے لگے گاؤں نے اسے اٹھا کر باہر فینک دیا یہ وہی گاؤں تھا جو اس کے دوار کے آس پاس منڈراتا تھا یہ وہی لوگ تھے جن کو اس کے مکان میں پروائش نہیں ملتا تھا جو اس کی دور سے جلک لے لیتے تھے تو بھی اپنے کو ترپت اور اہو بھاگی سمجھتے تھے انہوں نے اسے گاؤں سے باہر فینک دیا اندیری اماوس کی رات ہے وہ پیاسی گاؤں کے باہر تڑپ رہی ہے کوئی اسے پانی پلانے کو بھی نہیں ہے اس رات وہ بکشو آیا ہے اور اس بکشو نے اس کے سیر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ لے میں آ گیا اب شریر اپنی واسطہ وکشتیتی میں ہے اب کوئی تمہارے پاس آتا نہیں اب شریر باہر بھی ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا بیتر ہے اب باہر بیتر کا فاصلہ بلکل ٹوٹ گیا ہے بیچ کی چمڑی نے جو او روز ڈالے تھے وہ سارے مٹ گئے ہیں اب بیتر کی جو ماس مجھا ہے وہ باہر بھی جلکنے لگی ہے بیتر کی جو گندگی ہے وہ باہر بھی آ گئی ہے اب تم باہر بیتر ایک ہو گئی ہو اب میں آ گیا ہوں اسی دن کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا جب کوئی بھی نہیں آئے گا تب میں لوٹ کے آوں گا رہی میری بات اس بکسو نے کہا مجھے تو اس دن بھی یہ دکھائی پڑتا تھا جو آرد باہر آ گیا ہے تمہیں نہیں دکھائی پڑتا تھا میں تو اس دن بھی تمہارے گھر مہمان ہو سکتا تھا مجھے کوئی اڑچن نہ تھی تمہیں بھرانتی اور بڑھ جاتی کی اب تو بکسو بھی میرے گھر کے مہمان ہونے لگے ہیں میری کوئی اڑچن نہ تھی اس دن بھی آ جاتا کیونکہ اس دن بھی میں یہی دیکھ رہا تھا جو آج تمہیں دکھائی پڑ رہا ہے جو آج پورے گاؤں نے دیکھ لیا ہے وہ میں نے اس دن بھی دکھ لیا تھا لیکن وہ ویشیا مہابار پڑی بھی اپنے سریر کو نہیں دیکھ رہی آنکھ بند کر کے وہ انیس دنوں کا سمرن کر رہی ہے جب سریر سندر تھا جب گاؤں میں اس کی گریمہ تھی گورو تھا بڑھاپے میں بھی لوگ جوانی کا چنتن کرتے ہیں سریر بھی اپنی سچائی کو پرکٹ کر دیتا ہے تو من سے ڈھاکتے رہتے ہیں چمڑی بھی ساتھ نہیں دیتی تب تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بیتر وہ جو بیٹ گیا ہے اس کا رس لیتے رہتے ہیں گڑھا بھی جب جوانی کا رس لیتا ہے تو سمجھنا کی وہ سدھ رہی مرے گا اور جوان بھی گڑھاپے کو آنے کے پہلے سریر میں دیکھ لیتا ہے تو سمجھنا کی برامن ہو کر مرے گا مرتا ہوا آدمی بھی جب جیون کی ہی واسنہ لیے رہتا ہے تو سمجھنا کی سدھ رہے اور بھری جوانے میں بھی آدمی جب برطیو کو دیکھنے لگتا ہے تو سمجھنا کی برامن کا جنم شروع ہو گیا اور یہ جروری ہے کی سریر کی یہ واسطوکتہ ہمیں دیکھ جائے تو ہماری پیٹ ہو جائے اس کی طرف اور موہ ہمارا اس طرف ہو جائے جہاں چیتنی ہے آج اتنا ہی باقی اگلے ادھیائے میں